بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ویلیش ڈیسی کوکنگ میں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں بہت ہی امیزنگ آلو فرائیڈ کی ریسیپی جسے بنانا بہت آسان ہے اگر آپ لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ آج کیا پکایا جائے اور کچھ چٹ پٹا سا بھی ہو تو آپ اسے منٹوں میں بنا کر تیار کر سکتے ہیں تو آئیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے پیاز لیے ہیں میرے پیاز ایک چھوٹے سائز کا تھا لال مرچ ہے دو عدد لیسے ندرہ کا پیسٹ ہے ایک ٹی سپون کی قریب ہری مرچ ہے میرے پاس ایک اور ٹامٹر ہے میرے پاس ایک درمیانی سائز کا اس کے بعد میرے پاس پیاز ہے تو میں نے لیا ایک فرائنگ پین فرائنگ پین کے اندر میں نے ککنگ آئل ایٹ کرنا ہے اچھا اس کے اندر زیادہ ککنگ آئل یوز نہیں ہوتا بلکل لائٹ مائنر سا ہی تقریباً ایک ٹی بل سپون کے اندر ہی ہمارے آلو فرائنگ بن کر تیار ہو جائیں گے اور کھانے میں بہت زیادہ لذیز ہوں گے تو یہاں پر میں نے اچھے طریقے سے پیاز کو براؤن کر لینا ہے اور پیاز براؤن کرنے کے بعد دیکھیں کہ پیاز اچھے طریقے سے براؤن ہو چکی ہے تو اس کے اندر میں نے لسن اور ادرک کا پیسٹ ایٹ کر دینا ہے اب لسن ادرک کے پیسٹ کو ایٹ کرنے کے بعد میں نے اسے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے مین چیز اس کی مکسنگ ہے مکسنگ کرنے کے بعد میں اسے تھوڑی دیل کے لیے فرائی کر لوں گی فرائی اس لیے کرنا ہے کہ لسن اور ادرک دونوں کی سمیل ختم ہو جائے اور اس کا ٹیسٹ بھی بلکل مائنر سا آئے یا پھر بلکل بھی نہ ہے کیونکہ بعض لوگوں کو لسن اور ادرک پسند نہیں ہوتا اور اگر کھانے میں کہیں پر آ بھی جائے تو موڈ خراب ہو جاتا ہے خیر تو یہاں پر میں نے لال مرچ اور ہری میرچ ایٹ کی ہے اچھے طریقے سے پھر سے میں نے اسے مکس کر لینا ہے پیارے دوستو ہمیشہ کی طرح آج بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک گزارش کرتی ہوں کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا ایکن کو پریس کرنا بلکل مت بھولیں تو یہاں پر میں نے اچھے طریقے سے پیاس کو فرائی کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی لسن ادرک کے پیسٹ ہوا اور لال مرچ ہری میرچ کو بھی میں نے فرائی کر دیا ہے اب اس کے بعد میں نے اس کے اندر اٹھ کرنی ہے حلدی تقریباً ایک ٹیسپون کی قریب لال مرچ پاودر ایک ٹیسپون کی قریب یا پھر اپنے ٹیسٹ کے ایکورڈنگ نمک ایک ٹیسپون کی قریب یا پھر اپنے ٹیسٹ کے ایکورڈنگ اب ان سارے چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اچھے طریقے سے مکس کر لینے کے بعد میں اس کے اندر باری کٹا ہوا ٹرمائٹر ایٹ کروں گی مزید اسے اچھے طریقے سے مکس کر رہی ہوں آپ لوگوں کو دکھ رہا ہوگا کہ میں نے اس کے اندر بس ایک ٹیبل سپون کے قریب ہی آئل یوز کیا تھا بس اتنا ہی کرنا اسے زیادہ نہیں کرنا اس کے اندر بھی ہمارے آلو اچھے سے فرائے ہو جائیں گے تو یہاں پر دیکھیں مسالہ اچھے طریقے سے گل چکا ہے دوسری طرف آلو کو میں نے باری کٹ لیا تھا اور اسے میں نے بھگوہ کے رکھ دیا تھا اب میں نے اسے مسالے کے اندر اٹ کر دیا ہے اور اچھے طریقے سے اس کی مکسنگ کرنی ہے اچھے طریقے سے اس کی مکسنگ کرنے کے بعد میں نے اسے تھوڑی دیل کے ریکgisel کر کے رکھ دینا ہے لیکن مکسنگ کے بعد ہم اس کی اچھے طریقے سے بھونائی بھی کریں گے تاکہ اس کی اندر تک ٹیسٹ چلا جائے تو یہاں پر یہ اچھے طریقے سے پک رہے ہیں لیکن ابھی یہ کچھے ہیں تو میں نے تقریباً یہ پانچ میٹ میں بن کے تیار ہو جاتے ہیں اگر آپ لوگوں کے پاس سارا سما ریڈی ہے تو اب اسے پانچ میلٹ میں ہی بنا کے تیار کر سکتے ہیں بچوں کو لنچ بوکس میں دے سکتے ہیں بچوں کو اسے کرا سکتے ہیں بہت شوک سے کھائیں گے بچے ویسے بھی آلو شوک سے کھاتے ہیں تو یہ ریسیپی تو ان کی فیورٹ ہو جائے گی تو یہاں پر میں اس کی بھونائی کر رہا ہوں آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ نیچے لگ رہا ہے اٹمنس کی اس کی بھونائی ہو چکی ہے مجھے اتنا ہی پورفیکٹ کلر اس کا چاہیے تھا لیکن میں مزید دو سے تین سیکنڈ کے لیے اسے بھون لوں گی اور فلیم کو ہم نے لو کر دینا چاہا فلیم کو آف کرنے کے بعد میڈیم سلو کرنا ہے اور لو کرنے کے بعد ہم نے فلیم کو بالکل آف کر دینا ہے فلیم کو آف کرنے کے بعد آپ نے فوراں سے آلو کو ڈھک دینا ہے کسی ڈھکن کی مدد سے تو کیا ہوگا کہ جو گھی ہے ہم نے تقریباً ایک جو برسپن کے قریب یوز کیا تھا وہ بھی بہت ہو جائے گا تو میں اسے ڈش آؤٹ کرنے لگی ہوں ویڈیو کو چھوڑ کر رمت جائے گا ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اور دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت لگ رہا ہے آپ اسے گھر میں ایک بر ٹرائے ضرور کیجئے گا اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا مجھے انتظار ہے تا اس چیز کا ماشاءاللہ سے اس کی خوشبو سارے گھر میں پھیل چکی ہے اور آپ دیکھیں پریزنٹیشن کے بعد ہی کتنا خوبصورت لگ رہا ہے بہت ہی ہمیں سنگ اس کی سی پی ہے اسے ایک برد ضرور ٹرائے کیجئے گا سو گائز آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسے لگی ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنی فیملی کے ساتھ فرنس کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اگر آپ لوگ ہمارے چینل ویلیش جیسی کوکنگ پڑنا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرتے اور بیل کا ایکن کو پریس کرنا بلکل مت بھوڑیں بہت جلد ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں تب تک بہت جلد ملیں گے